ہیلو فرنڈز میں آنکر چودری آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لایا ہوں یہ لے کے آئے ہوں تفن گلاس کو لے کے کہ تفن کے گلاس کیا ہوتا ہے کہاں کہاں پہ تفن گلاس کو یوز کیا جاتا ہے کیا کیا اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا فائدے ہیں اور کیا اس کے نقصان ہیں اور لاسٹ میں ہم جانیں گے یہ کیا پرائیس رینج میں اویلیبل ہے تو تفن گلاس کی اس ویڈیو کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اینڈ تک باقی انٹیئر ریلیٹڈ ویڈیو سیویل کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ویڈیو میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں آپ چاہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آئیے جانتے ہیں تفن گلاس کے بارے میں آئیے فرنڈز بات کرتے ہیں تفن گلاس کیسے بنایا جاتا ہے تو بنانے کا جو میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میرر کی تو اس میں گلاس کی میں نے بتایا تھا کہ سینڈ جو ریت ہوتی ہے اس سے گلاس بنایا جاتا ہے تو اسی طرح سے تفن گلاس بھی ریت سے ہی بنایا جاتا ہے تو بیسکلی جو نورمل گلاس بنایا جاتا ہے اس کو ایک کافی زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر ہیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایک دب سے تھنڈا کیا جاتا ہے قریب قریب 650 دنگری فیرنائیٹ ٹیمپریچر پر اسے گرم کر کے تھنڈا کر دیا جاتا ہے تو وہ تفن بن جاتا ہے نورمل گلاس تفن گلاس بن جاتا ہے بات کریں تفن گلاس کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے تو تفن گلاس کافی جگہ یوز کیا جاتا ہے ریلنگز میں جو ریلنگ بنائی جاتی ہیں اس میں یوز کیا جاتا ہے جو ڈورز بنای جاتے ہیں دروازوں میں یوز کیا جاتا ہے آفیس ڈورز بھی یوز کیا جاتا ہے آفیس کے پارٹیشنز بنای جاتے ہیں تو آفیس کے پارٹیشنز میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور تفن گلاس جو باتھروم ہوتا ہے باتھروم میں جو پارٹیشن بنای جاتا ہے نہانے کا سیکشن اور واشنگ یا ادھر سیکشن کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی تفن گلاس کا یوز کیا جاتا ہے اور بات کریں کہ جو بیلڈنگ کا ایلیویشن ہوتا ہے باہر کا اس میں بھی تفن گلاس یوز کرتے ہیں اور ٹیبل ٹاپ بھی میں بھی یوز کرتے ہیں ڈورس اور ونڈو جو ڈورس اور ونڈو بنایا جاتے ہیں ان میں بھی لگایا جاری تفن گلاس تو اس کا یوسیج بہت ہے کافی جگہ اس کو یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ نومل گلاس کا یوز کیا جاتا ہے اس سے اتھتی جگہ یا اس سے زیادہ جگہ بھی تفن گلاس کا یوز کیا جاتا ہے جیسے گاڑی ہوتی ہے گاڑی کے جو فرنٹ سیشا ہوتا ہے وہ بھی ٹفن گلاس کا ہوتا ہے تو بہت جگہ یوز کیا جاتا ہے بات بات کریں اس کے بینیفٹس کی کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں ٹفن گلاس کے تو سب سے بڑا جو فائدہ ہے ٹفن گلاس کا وہ یہی ہے کہ یہ انجری نہیں پہنچاتا ہے نوملی جب بھی کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ٹفن گلاس سے ٹکلانے کے ٹفن گلاس جب ٹوٹتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ٹوٹتا ہے ناکی جو نومل گلاس ہے وہ کافی بڑے پیس میں ہوتا ہے اور وہ گر کے چھوٹ مار سکتا ہے کاٹ سکتا ہے لیکن ٹفن گلاس اپنے آپ میں کرمز بنگے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں وہ چورا چورا ہو جاتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا کارن ہے یہ سیفٹی پوائنٹ آف یو سے سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے جو پارٹیشن میں ہر جگہ ہے وہ سیفٹی پوائنٹ آف یو پہلا ہے اس کو یوز کرنے کا جو بینیفٹ ہے اس کا یہ سب سے پہلا ہے باقی جو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مجبوط نومل گلاس سے کافی زیادہ ہوتا ہے تو مجبوط آئی میں اگر نومل گلاس نومل گلاس سے قریب قریب چار سے پانچ سے چھے گناہ تک یہ مجبوط ہوتا ہے ٹفن گلاس تو یہ ایک کارن ہے اس کو یوز کرنے کا ایک اس کا بینیفٹ ہے کہ اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہمیں فریم ورک کی ضرورت نہیں ہوتی جو نومل گلاس ہوتے ہیں اگر آپ نومل گلاس سکتے ہیں تو اس کو پروپر فریمنگ کرانی پڑتی ہے اس کے بعد کہیں پارٹیشن میں یوز کریں گے تو پہلے پارٹیشن بنے گا اس فریم کو اس کے بعد یوز گا لیکن ٹفن گلاس دائریکٹلی کلپس کے اوپر اوپر اور نیچے سے لگا کے اس کو پارٹیشن بنا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے فریم ورک کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس کا ایک بڑا بینیفٹ ہے اور ایک بینیفٹ یہ ہے لگنے کے بعد یہ بہت ہی الیگینس اور رچ لک دیتا ہے کمپیٹیو لی اگر آپ نومل گلاس لگاتے تو اس کو فریمنگ کرنی پڑے گی پارٹیشن دینے پڑے گے اور اس ٹائپ پہ مجودی بھی نہیں رہ گی اور اتنی اچھی الیگینس لک بھی نہیں دے گا لیکن جو یہ گلاس ہے ٹفن گلاس اس کو فریمنگ کی جو اتنیوں کی گلاس سے گلاس ملکے اگر پارٹیشن کا کام ہے تو لگ جائے گا اور لگنے کے بعد یہ بہت ہی الیگینس اور اچھی لک دیتا ہے اور بات کریں اس کا اگلے بینیفٹ کی تو یہ نوملی اتنا گرم نہیں ہوتا جتنے نومل گلاس ہو جاتا ہے ہیٹ میں آپ کہتے ہیں ہیٹ کا ٹرانسویشن نومل گلاس کے مقابلے کم ہوتا ہے اس میں تو یہ اس کا ایک اور بینیفٹ ہے تو یہ اس کے کچھ بینیفٹ ہے وہ کچھ بات کریں ڈراؤ ویکس کی تو نقصان اس کا یہی ہے کہ اگر آپ نے کہیں ٹفن گلاس لگایا ہے یا بنوایا ہے کہیں یہ سائیڈ کے لیے تو وہ ایکجیکٹ سائز کا بنوائیں اگر آپ ڈاؤن ہو یا تو اس کو ایسا نہیں کاٹ کے چھوٹا کر پائیں یا پھر ایڈجس کر کے لگا پائیں تو ٹفن گلاس جو بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو اسی پھر سائز کا وہ لگتا ہے تو یہ اس کا ایک ڈراؤ ویک ہے یا آپ اس کو ری یوز نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو بنوایا اور آپ کو کہیں چھوٹے ٹفن گلاس کی جو ہوتا ہے تو اسی کو کاٹ کے اور آپ کہیں اور یوز کر لیں تو ایسا بھی پوسیبل نہیں ہے اس کو ری یوز نہیں کر سکتے جو سائز کا بن کے آئے گا اسی سائز کا یہ لگے گا تو اس کے انسٹالیشن میں سب سے بڑی بات یہی دھیان رکھنے کی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی اس کو لگوائیں اس کا سائز لیں تو پروپر میجرمنٹ پروپر ہو گرائنڈنگ پروپر ہو اگر ہول کہیں پہ بنوانے ہیں تو ہول بھی ہول اس میں بنوانے ہیں تو وہ بھی ایکزیکٹ میجر لے کے اور فیکٹری سے ہی کٹنگ کروا کے گرائنڈنگ ہو کے وہیں سے آئے گا اس میں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کچھ کٹنگ ہو گئی ہے جیسے آپ نے بینک میں دیکھا ہوگا بینک میں وہ پیسے دینے کے لیے گلاس میں کٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے یا بہت سے جگہ آپ نے دیکھا ہوگا پیمنٹ کے لیے پیس دیا جاتا ہے کرنا پوسیبل نہیں ہوتا تو اس لیے کہ اس کا ایک ڈراؤ بیک کہیں گے کہ اس میں بعد میں ہم ایڈجسمنٹ نہیں کر سکتے نومل گلاس ہے تو اس کو بعد میں ہم کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر چھوٹا سائز رہ گیا ہے تو بڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن تفن گلاس میں ایسا پوسیبل نہیں ہوتا تو یہ اس کا ایک بڑا ڈراؤ بیک ہے اور ایک ڈراؤ بیک یہ ہو گیا سکتے ہیں پرائیس وائیس تھوڑا مہنگا ہوتا ہے نومل گلاس سے بات کرتے ہیں کی ٹفن گلاس کیا پرائس میں آتا ہے تو پرائس کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ الگ الگ تھکنیس میں آتا ہے الگ الگ موٹائی میں آتا ہے آپ کا تین ام ام، چار ام ام، پانچ ام ام آٹھ ام ام، قریب کرنے انس ام ام تھک تک یہ گلاس ڈفن گلاس آتا ہے والکیٹ میں تو اسی حساب سے آپ بات کرنے دفاع پرائسنگ کی پرائسنگ اسی حساب سے آپ ڈاؤنڈ ہتی ہے تو آپ مان کے چلے کنسکشن میں جو یوز ہوتا آپ سو روپے سکر فٹ سے لے کے پانسو روپے سکر فٹ تک کی رینج میں یہ آویلیبل ہوتا ہے تو عزیز صاحب سے آپ جان کر کے اس کا پارٹیشن بنائیں جہاں آپ چاہیں وہاں یوز کریں اور باقی آپ کی کچھ اور کوئیلی ہیں تفن گلاس کو لے کے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے جان سکتے ہیں آپ تفن گلاس کا پارٹیشن بنوانا چاہتے ہیں یا تفن گلاس کا کوئی اور کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں جو کچھ کانٹریکٹر ہیں ہمارے لنک میں میں ان کا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اپنے آپ اپنے حساب سے کانٹریکٹ کر کے ان سے کام کرا سکتے ہیں باقی انٹیئر ریلیٹڈ ویڈیو کنسکشن ریلیٹڈ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیے جادہ جادہ دہو کو شیئر کیجئے جائے ہند جائے بھارت